تو آگے بھی رکھیے گا نہیں پیغمبر نے علی کو زبان جسائی اور اپنا علم علی کے سپرد کیا پیغمبر نے ایک ہزار ابواب علم علی کو تعلیم فرمائے علی نے ہر باب سے ایک ہزار ابواب علم بنائے اس کے باوجود علی کا علم فیضان علم نبی ہے علم نبی علی کے علم سے محدود نہیں ہوتا صلوات پہنے محمد و آلم البتہ یہاں سے بحث وحدت الوجود کی طرف جاتی ہے مگر اس پر تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا کہ یہ علت و معلول میں جو امتیاز ہے یہ تجزیہ ذہنی کے اعتبار سے تجزیہ ذہنی کے اعتبار سے وجودی حقیقت کے اعتبار سے علت کا تعلق معلول سے کچھ اور ہی تعلق ہے ایسا ہی تعلق ہے کہ اس میں غیریت نہیں آ سکتی غیریت کا امکان ہوتا تو علی نفس رسول نہ کہلاتے نفس رسول نفس رسول دیکھئے باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں توحید کی بات بھی ہوتی ہے تو وہ دل میں تب تک نہیں اترتی جب تک کہ محمد و علی کے حوالے نہ آ جائیں ایک بلندہ اور صلوات پڑھئے محمد چہرئے بات جو نفس رسول کی آئی تو یوں ہی نہیں آئی یہ عقیدت مندانہ تصور نہیں ہے یہ شاعرانہ تصور نہیں ہے یہ تبہم نہیں ہے یہ تعصب نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت قرآنی ہے کسی نے فرزن رسول یعنی ہمارے اور آپ کے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں حضرت علی کی سب سے بڑی فضیلت کونسی ہے کا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ نفس رسول ہیں بنفس قرآن قرآن نے علی کو نفس رسول کے طور پر پیش کیا ہے آیہِ مباحلہ آیہِ مباحلہ یہ آیہِ مباحلہ آپ سمجھتے ہیں فضیلت کے باب میں ہے اہلِ بیت کی فضیلت میں ہے یہ ہوگی اہلِ بیت کی فضیلت میں مگر اصل بحث تو توحید کی ہے اصل بحث تو توحید کی ہے مباحلہ کسی شو پر ہوا تھا مباحلہ کسی شو پر ہوا تھا مباحلہ ولایت علی کے موضوع پر نہیں ہوا تھا اس موضوع پر تو ہم مباحلہ کریں گے عالی کی ولایت کے موضوع پر تو ہم مباحلہ کے لئے آمادہ ہیں رسول اللہ نے جس موضوع پر مباحلہ کیا تھا وہ توحید کا مسئلہ تھا توحید اور تسلیس کی جنگ تھی تسلیس پر توحید کی فتح کا نام ہے مباحلہ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ فرزندان توحید مباحلے کا جشن کیوں نہیں مناتے مجھے آج تک فرزندان توحید توحید حق سال مباحلہ سمدھی پر جان دینے والے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پہنے والے دلوار لے کر لا الہ الا اللہ پڑھوانے والے فتحِ توحید کا جشن کیوں نہیں مناتے فتحِ توحید کا جشن کیوں نہیں مناتے قرآن گواہ ہے تاریخ گواہ ہے حدیث گواہ ہے سیرت گواہ ہے مباحلہ توحید کا مسئلہ تھا ایک طرف نصارائے نجران تھے جو کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور ایک طرف پیغمبر تھے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے لم یلد ولم یولد کا کلمہ پڑھ رہے یعنی اب دیکھیں یہیں ٹھہر کے سنینے میں جو کہہ رہا ہوں مسلسل کے اسلام دوسرے مذاہب کے ساتھ نہ رکھئے یونیورسٹیز میں گمراہ کن کام ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں توحیدی مذاہب تین ہیں مسیحیت یہودیت اور اسلام مسیحیت میں کب کی توحید سپارہ ہو چکی توحید کا دامان تار تار ہو گیا اور زیادہ واضح طور پر کہوں تو آپ دیکھئے اسلام کی توحید کیا ہے لم یلد ولم یولد حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان کر خود عیسیٰ کو بھی خدا ماننا اس کے معنی ہے کہ خدا یلد بھی ہے یولد بھی ایک طرف توحید ہے یلد یولد ایک طرف ہے لم یلد ولم یولد دونوں برابر ہیں دونوں توحیدی مذہب ہیں یہ وہی کہے گا جو باطل کو اور حق کو برابر کہے ظلم کو مظلوم کو برابر کہے جو سب کو برابر کہے وہ جو جی چاہے کہے لیکن سب کو برابر کہنے کی عادت چھوڑ دیجئے خدا کی قسم چھوڑ دیجئے بہت گمراہ کون ہے یہ نظریہ یا تو چودہ کو معصوم نہیں مانتے یا سب کو معصوم مار لیتے ہیں سب برابر یہ کوئی پنطق نہیں کوئی مدنہ اخلاقیات ہے ظالم بھی اچھا ہو مظلوم بھی اچھا کونسی اخلاقیات ہیں خائن بھی اچھا آمین بھی اچھا یہ کونسی اخلاقیات ہیں صادق بھی اچھا کاظب بھی اچھا یہ کونسی اخلاقیات ہیں نہ عقل و منطق کا تقاضہ ہے نہ اخلاقیات کا تقاضہ نہ دین و مذہب کا تقاضہ ہے لم یلد ولم یولد یلد ویولد دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے یہ بھی توحیدی مذہب ہے وہ بھی توحیدی مذہب ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں اسلام اسلام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام دین اللہ الاسلام